موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصحابِ کاف جنہیں غار کے مقین بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اصحابِ کاف کو غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے اصحابِ کاف کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال نہایت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا لوگوں نے بدپرستی شروع کر دی تھی اور دوسروں کو بھی مجبور کرنے لگے کہ وہ ایک اللہ کے بجائے مٹی کے بدتوں کی پرستش کریں خصوصاً ان کا بادشاہ دکیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بدپرستی سے انکار کرتا وہ اسے قتل کر ڈالتا اصحابِ کاف شہرِ افسوس کے شرفاء اور معزز لوگ تھے یہ لوگ بادشاہ کے درباری بھی تھے لیکن صاحبِ ایمان تھے اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اصحابِ کاف اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو اصحابِ کاف ایک پہاڑ کے غار میں جاگسے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے آخر وہ وہاں ٹھیر گئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے وہ اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کے آگے ایک مضعود دیوار کھڑی کی جائے اور اس غار کو بند کر دیا جائے تا کہ وہ تمام اصحاب اس کے اندر ہی رہ جائیں اور ان کی موت ہو جائے مگر دکیانوس نے یہ کام جس آدمی کے سپورت کیا تھا وہ نیک دل اور صاحبِ ایمان تھا اس نے اصحابِ کعف کی تعداد ان کے نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تامبے کے ایک صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی اصحابِ کعف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تین سو سال تک سوتے رہے دکیانوس بادشاہ کی موت کے بعد سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ تقنشیم ہوا اس کا نام بے دروس تھا اس نے اٹھ سٹھ سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس کے بعد ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈھوپ گیا اس نے اپنے آپ کو تنہا ایک مکان میں بند کر دیا اور بارگاہ الہی میں گریہ اوزاری سے دعا کرنے لگا کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے دن کا یقین ہو جائے اسی زمانہ میں ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کی آرامگاہ کے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی دیوار گرانے کے بعد ان پر ایسی دہشت اور حیبت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے پہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف اللہ کے حکم سے اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ پیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کے بعد یہ لوگ عبادت میں مشہول ہو گئے عبادت کے بعد جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دکیانوس بادشاہ ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر شہر پہنچا تو حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ شہر کا نقشہ امارتیں اور لوگ سب کچھ بدل چکا تھا اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے ہوئے سنا لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ہر طرف یکتہ پرستی کا چرچہ تھا یملیخہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے اس شہر میں تو یکتہ پرستی کی بات کرنا جرم تھا آج انقلاب کہاں سے آیا ہے اس کے بعد وہ حیران و پریشان ایک دکان پر تشریف لے گئے کھانا خریدنے کے بعد اس نے دکیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن صدیوں سے بند ہو چکا تھا بلکہ اس سکے کو پیچاننے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا دکاندار کو شک ہوا کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے دکاندار نے اسے حکام کے حوالے کر دیا حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں دریافت کرنا چاہا اور پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے تو یملیخہ نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں یہ میرا اپنا سکہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا سکہ ہے کیونکہ یہ سکہ تو تین سو سال پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو صاف صاف بتاؤ کہ کیا ماجرہ ہے یہ سن کر یملیخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روئی زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ صدیوں پہلے نیست و نابود ہو چکا ہے یہ سن کر یملیخہ نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں اور ہمارے ساتھی اور ایک کتہ جو ہمارے ساتھ تھا قریبی غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں چنانچہ حکام اور عام شہری کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحابِ کاف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گیا اور جب غار کے قریب بہت سارے لوگوں کا شور سنا تو وہ سمجھے کہ غالباً دکیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الہی اور توبہ استعفار میں مشہول ہو گئے حکام نے غار کے قریب پہنچ کر تامبے کا سندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑی تو اس تختی پر اصحابِ کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں دکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں پند کر دیا ہے حکام تختی کی عبارت پڑ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعے کی اطلاع دی بے دروس فوراں اپنے عمراء اور امائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحابِ کعف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزش بیان کی بے دروس سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا اصحابِ کعف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں پھر اصحابِ کعف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اس طرح اصحابِ کعف کے اتنے سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ ایسے ہی نیند سے اٹھائے جائیں گے اصحابِ کعف پر سکون نیند سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے ان لوگوں کو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت اور محبت کا صلح دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اچھا مقام دے دیا کہ قرآن پاک میں پوری صورت ان کے نام سے محسوم کر دی گئی انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے لیکن اصحابِ کعف کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی اہم بنا دیا گیا یہ ان کے ساتھ خار میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اپنے گرد نبا اور رشتداروں کا خاص خیال لگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ